اسلام علیکم میرا نام سمرین ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اگر ویب سائٹ دزائن کرنا سکھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کس ایپ یا سوفٹ ویئر کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ڈیفرن ٹائپ کے سوفٹ ویئر جو ہیں وہ ویب سائٹ بیلد کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ویڈیو میں آپ کو سوفٹ ویئر کن کا ساتھ سکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک یا دو ویب سائٹ بیلد کرنے کے لیے سوفٹ ویئر پہ سیدہ ہیں سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں سوفٹ ویئر کے بارے میں کون کو سوفٹ ویئر ہیں اس کے بعد دیکھیں اگر ہم لوگ بسکس کریں کہ ورڈ پریس کیا چیز ہے اور ورڈ پریس پر ہم لوگوں نے کس طرح کام کر سکتے ہیں ورڈ پریس بسکلی ایک کنٹنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جس پر ہم لوگ کوئی بھی ہوسٹنگ گارہ پرچیز کر کے تو اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ بیلٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ سٹارٹ میں بگنر ہیں آپ لوگوں نے ابھی کام کرنا سیکھنا ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے کسٹمائز کے لئے بہت بیسٹ اوپشن ہے اس کو بائی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا یہ بہت ایزیلی انسٹال ہو جاتی ہے جس ہم لوگ جب ایک دفع کوئی ہوسٹنگ پرچیز کی ہوئی ہے اس کے لئے ہمیں سپرر کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم لوگوں نے وہاں جا کے کوئی ایکسٹر کوئی ہم نے کچھ بنا کے ہم نے جو ہوسٹنگ پرچیز کی ہوگی اس کے سی پینل پر جا کے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور آسانی سے یوز کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایکسٹر ٹائم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس میں بہت سارے فیچرز ہوگیں اس کے علاوہ اس میں جو پری بیلد ویب سائٹ ٹیمپلیٹ ہوگی پری بیلد ویب سائٹ ٹیمپلیٹ سے مراد اس میں ویب سائٹ آر ایڈی ڈیزائن کی پڑی ہوں گی جس ان کو کسٹمائز کرنا ہوگا کسٹمائز کی سنس میں کہ اگر ہم لوگ نے پورٹفولیو کے ایک ویب سائٹ لے رہے ہیں اس کو ہم نے پری بیلد اس کی ٹیمپلیٹ لیوز کر رہے ہیں تو ہم نے اپنا اس میں کنٹینٹ اپنی اس میں پکچر اپنا اس میں ڈیٹا وغیرہ ڈھارنا ہوگا سارا اس کو ہماری مطلب کام بات جائے گی ہم لوگ جو کلاسس میں سیکھیں گے وہ ہم سیکھیں گے کہ ہم لوگ نے اگر خود سے ایک ویب سائٹ ڈیزائن ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے اس ایڈیٹ تو ہم لوگ اس کو کیسے کریں گے تو اگر ہم نیکسٹ سوفٹوئر کی بات کریں نیکسٹ ہم لوگ بھی اس کی بات کریں اس میں یہ کہاتا ہے کہ یہ سوفٹوئر بھی اسانی سے بائی کیا جا سکتا ہے اس میں بھی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں بھی بہت ساری پاورفور فیچر ہوتے ہیں لیکن اس کا جو ٹرابیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹیکس پورٹ ہوتی ہیں وہ ان ایکٹیب ہوتی ہے اور لیمٹیل ہوتی ہے تو ٹیفرنٹ ٹائپ کے مطلب سورٹ پیر سے ہیں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم لوگ اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو سورٹ پیر ہم لوگ اپنے کلاس کے دوران سکھیں گے جس سورٹ پیر 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 ہم لوگ اپنی ویب سائٹ بیلڈ کرنا سکھیں گے وہ ہوگا ورڈ پریس ہوگا اس کے لئے ہم لوگ جو پیج بیلڈر یوز کریں گے وہ الیمنٹر ہوگا اور تھیمس کی بات کریں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھیمس بھی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ویب سائٹ ڈزائن کرنے کے لئے لیکن بیسکلی ہم لوگ جو سٹارٹ کریں گے وہ ٹونٹی ٹونٹی ون سے یا الیمنٹر ہیلو الیمنٹر سے کریں گے اگر ہم نے کوئی پورٹ فولیو ویب سائٹ بنانی ہے تو اس کے لئے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے ان دونوں سے بھی کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ نے پری بیلڈ ویب سائٹ کو یوز کرنی ہے تو اس کے لئے ہم تھیم چینج بھی کر سکتے ہیں تھیم کوئی اتنا زیادہ اس میں وہ افیکٹ نہیں کرے گا کہ کون سا تھیم ہم نے کب یوز کرنا ہے لیکن ہر تھیم کا کچھ نہ کچھ سپیسفک ہوگی وہ جب ہم آسطا سا دیزائن کرنا سیکھیں گے تو آپ لوگ دیکھ رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ نے کروم بروزر کے لئے جو ایکسٹینشن یوز کرنی ہے ویب سائٹ ڈیزائن کرنے کے لئے وہ کون کون سی ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ نے لائک کرنا ہے ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جو اپکمنگ ویڈیو ہو وہ آپ سے رسک نہ ہو اور اپنے کسی قسم کا آپ کا پیچھن ہو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ